اسلام علیکم دوستو میں آپ کو دوست ملکاش راپ دیکھ رہے ہیں ملکاش برزہ ہو جیسے کہ آپ لوگ جن برز کی انفرمیشن والی ویڈیو علاتے ہیں تو آج اس ویڈیو میں آپ کو ایسی بریڈنگ ٹیپس آپ کو بتانے لگوں رنگ لیک کے حوالے سے اور راہ کے حوالے سے پہلے تو بھائی آپ لوگ کو یہ بتا دوں کہ نومبر سے ان کا سیزن بریڈنگ کا شروع ہو جاتا تھی دوست مجھ سے سوال کہا رہے تھے کہ بھائی بریڈنگ سیزن کب شروع ہوتا ہے تو بھائی میں آپ لوگ کو بتا دوں جب ہم دسمبر میں جو ہوتا ہے نومبر میں سٹارڈ ہو جاتا ہے ان کا موسم جو بریڈنگ کا موسم شروع ہو جاتا ہے تو بھائی ہم آگاس کے بعد ان کو مٹکی بوکس یہ تو ہم ان کو دے دیتے ہیں اس کے بعد ہم ان کی پیرنگ کرتے ہیں جب پیرنگ ہو جاتی ہوں ان دو مہینوں میں پیرنگ چلتی ہے اب یہ جو نومبر کا مہینہ چاہتا ہے بھائی ہم نے ان دنوں میں اپنے پیرنگوں سے بریڈ لینے ہیں تو پیرنگ کس طرح لینی ہے بھائی آپ دیکھیں ان دنوں میں سردی بھی آجاتی تو خاص آپ نے جو چیزیں میں آپ کو بتانے جارہوں تو ان چیزوں کا آپ نے کیا رکھنا ہے تو انشاءالہ آپ کے پاس 100% بریڈ ضرور رہے گی اور مجھے بھی ویڈیو بنا تو بھائی یہ کشان بہت زیادہ بولنا سٹارٹ کر دیتا ہے اور بھائی میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں آپ کے پاس میل فی میل کم فارم ہونے چاہیے میل کی گانی اور فی میل دو اڑھائی سال کی ہونے چاہیے پیر جو ہے وہ تو آپ کا لگ گیا ہے ٹھیک ہے جو میں نے آپ کو ترکیت پہلی ویڈیو میں آپ کو جو پیر لگانے کا طریقہ بتایا ان ماشاءاللہ سے جس جس نے وہ طریقہ اختیار کیا ہے اس کا وہ پیر لگ گیا ہے اب ان کو میں بریڈنگ کے حوالے سے بتانے جا رہا ہوں کہ عام نے نومبر میں ان کو کیا کیا چیزیں دینی ہے کون سے محول میں رکھنا ہے کہ ہمارے پاس بھائی بریڈ آئے اور جو بریڈ آئے وہ بھی ٹھیک آئے تو بھائی پہلے تو آپ نے خیال یہ کرنا ہے کہ بھائی جیسے کہ آپ سرد والا موسم کی ہو ہو جائے کہ بھائی کچھ دوستوں نے چھاتے پہ رکھے ہوئے اوپن اپنے پرینجے ایسے دیوار کے ساتھ لٹکا کے رکھے بھائی آپ نے اس طرح بلکل نہیں کرنا بھائی آپ نے اس جگہ پہ رکھنا ہے جہاں پر اس طرح دھوپ آ رہی ہے آپ کے شیڑ میں دھوپ آ رہی ہے تو بھائی آپ کے پاس بریڈ آئے گی اس دھوپ میں ان کو بہت ساری مٹا من وغیرہ کیسے وغیرہ ان کو پروائٹ ہوتی ان کو ملتی ہیں بھائی اگر یہ دھوپ نہیں آتی تو بھائی ہمارے پاس اچھی بریڈ نہیں آئے گی ہمارے پاس ان فکلٹی آئے گی اور کچھ دوست ان دنوں میں کیا سپاہہ کرتی ہیں کہ بھائی جو کپڑا ِھتا ہے وہ اپنے دروازوں پہ لگا دیتے ہیں اس طرح لگا دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے بھائی ہوا تو وہ روک لیتے ہیں ہوا بھی آتی ہو اور تحق روشن وغیرہ ہوتی بھائی وہ ان کو روک لیتے ہیں بھائی میں آپ کو یہ بتانے بتانے آپ نے شہپر کا استعمال کرنا اور آپ نے صفیح شہپر کا استعمال کرنا جس طرح یہ میرے پاس پڑے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ لیں اس طرح کا بھائی آپ نے دروازوں پر لگا لینا ہے بھائی ہم نے ہوا کو روکنا ہے دوب کو نہیں روکنا ہمارے پاس دوب آئے گی تو ہمارے پرندے خوش ہوں گے تو بھائی ہمارے پاس تب ہی بریڈ اچھی آئے گی اور اس کے بعد بھائی آپ کو میں نے پہلے بھی ایسی ایسی فارمولے بتایا ہیں ٹھیک ہے اگر بھائی آپ وہ نہیں کر سکے تو یہ ایک فارمولہ آپ کے پاس لے کر آیا ہوں یہ سیب ہے اور یہ ایوین 400 ایم جی کا یہ کیپسول تین کیپسول لے کر آیا ہوں اور میں آپ دیکھنے ایک دو تین چار پانچ اور چھے یہ چھے ساٹھ ڈک رہے ہیں یہ تین کیپسول میں نے انہیں پہ لگا کے دینا ہے ٹھیک ہے ابھی بھاگ نہیں جانا بھائی آپ نے یہ جو میں یہ آپ دیکھا اور بھاگ کے آپ نے طریقے وغیرہ جو آپ نے دیکھا وہ کرنا سٹارٹ کر دیئے تو بھائی سر آکیاں ہوتا ہے بھائی نقصان ہو جاتا ہے تو بھائی آپ کو میں یہ بہتا ہماری بھائی نقصان ہوگا اگر بھائی آپ کی ہی میل وہ ہیڈ پہ ہے ٹھیک ہے تو آپ نے میرے کو علاق کر کے بھائی آپ نے یہ فارمولہ استعمال کروانا ہے اگر بھائی آپ ان کو اچھا دان اچھا سوٹھوڑ دے رہے ہو تو بھائی آپ کے پاس سو پرسینٹی بریڈ اچھی آئے گی تو بھائی سوٹھوڑ میں آپ نے کالا چنہ لو بیا گندہ مکئی ان چیزوں کا آپ نے استعمال کروانا ہے تو بھائی میں سوپا ٹائم ان کو اچھلی پروائیڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے بھٹا ہوگی اور اس کے بعد کالا چنہ یہ سب کچھ میں ان کو استعمال کرواتا ہوں ابھی جو میں ان کو دینے جا رہا ہوں بھائی وہ یہ آپ دیکھ لیں یہ کیپسول ہیں ٹھیک ہے اور یہ میں ابھی لگا کے آپ لوگ کو دکھاتا ہوں کس طرح آپ نے لگانا ہے اور آپ نے اس طرح کی آپ نے سوئی کے استعمال کرنا سوئی سوئی ادھر سے لگا لینا ہے اس سب پہ آپ نے لگا لینا ہے زیادہ نہیں جب لگا لے اس کے اوپر آپ نے ہاتھ سے اچھا طرح اچھا طرح ان کو مکس کر لینا اچھا طرح ملا لینا ابھی میں آپ ملا کی دکھاتا ہوں تو بھائی فیرلی ہم نے ایوین کیپسول چار سو ایم جی والا ہم نے اس پہ لگا دیا اور اپنے برڈ کو ہم نے دینا ہے تو ہم نے بھائی ان پریندے کو دینا جو ابھی تک ہماری جو پریندے بھائی وہ مستی اگر بھائی آپ کے پریندے آپ نے خاص کیا رکھنا ہے کہ آپ کے پریندے جو کراس کر رہے ہیں بھائی آپ نے ان کو یہ چیزیں گرم استعمال بالکل نہیں کروانے یہ غلطی نہیں کرنی اگر آپ کے پریندوں نے انڈے لے کر دیئے تو بھائی آپ نے پالک کا پتہ اس طرح کی چیزیں کوئی گرم چیزیں آپ نے نہیں استعمال کروانی میں جتنی دیر خموش رہا اتنی دیر کشان خموش رہا جا میں بولنا سٹارٹ کیا تو کشان کیا مسئلہ ابھی ہم نے لگا لیے بھائی یہ ہم ان کو دینے لگے ہیں بھائی اور وہ دیکھ رہا ہمارا جو فی میل جو بکس کے اندر یہ دونے پیاری جو ہے وہ جا رہے ہیں یہ بھی جا رہے ہیں ماشاءاللہ سے اور یہ بھی جا رہے ہیں اور بھائی ایک بھائی کا سوال یہ تھا میں آپ کو بتا دوں کہ فی میل جو ہے یہ دیکھ لیں برادہ سیڈ پہ کر رہی ہے کہ بھائی فی میل جو ہم ان کو برادہ دیتے ہیں فی میل اٹھا کر سارا بار پھینک دیتی ہے ٹھیک ہے تو کیا مسئلہ ہے ہم اس کا کیا کریں تو بھائی وہ اپنے حساب سے نیسٹنگ کرتے ہیں رنگ نیک بھائی اگر وہ سارا پھینک رہے ہیں نا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ یہ دیکھ لیں ہمارے پاس یہ جو پیر ہے نا یہ سارا برادہ پھینک دیتے ہیں اس میں کچھ بھی نہیں ہے تھوڑا تھوڑا کتھرہ کتھرہ مطلب زیادہ نہیں تھوڑا تھوڑا پڑا ہے زیادہ نہیں پڑا کیونکہ یہ جو پرندے ہوتے ہیں یہ اپنے حساب سے نیسٹنگ کرتے ہیں اگر بھائی آپ ان کو نیسٹنگ دیتے ہیں زیادہ تر یہ بار پھینک دیتے ہیں تو بھائی اب ہی دیکھ لیں یہ جو پرندے نا یہ نیسٹنگ بار پھینک رہے اب اس کا فائدہ کیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں جب یہ لیسٹنگ پھینکنا بات شروع کر دیں بھائی آپ لوگ سمجھ ہیں کہ آپ کے پاس بریڈ آنے لگی ہے یہ بکس کے اندر آنا جانا انہوں نے سٹارٹ کر دیا ہے اور یہ بریڈ کی طرف بھی آ رہے ہیں بھائی ہم ابھی اپنے پرندوں کے یہ دے رہے ہیں بھائی اچھے کریں یہ ہمارے راہ ہم ان کو بھی دے دیتے ہیں یہ دیکھ لیں یہ کھائیں گے بڑے شوک سے کھاتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں ہم ان کو بھی دے رہے ہیں یہ ہماریاں مرگیاں کب بڑی ہوگی کب بندے دوگی آر ہم نے اپنے پرندوں کھنڈے کھلانے ہیں یا چلے جو چلے جو ہمیں درواز نہیں کھولتے جلدی سے بھاگ آتے ہیں باہر تو بھائی ہم نے اپنے پرندوں کو سیو دے دیا ایوین والا یہ دیکھ لیں سارے پیر جو ہیں وہ کھا رہے ہیں اس کے اوپر آپ نے لگا کر دے دے دینا ہے یہ تین کیا سو تھے اور ساتھ یہ چھوڑ چھوڑ ڈکرے تھے جو میں نے اپنے چھے پیر کو دیئے ٹھیک ہے یہ دیکھنا ہمارا راہ بھی کھا رہا ہے اور یہ بھی ہمارے مٹو کھا رہے ہیں اوپر والوں کو ہم نے دینا ہے تو بھائی سب سے جو فاسٹ ہے نا یہ چیز جو یہ اگر آپ لوگ کو نہیں پتا تو بھائی آپ ڈاٹروں سے پوچھے اس میں وٹمن جو ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو بھائی آپ ان دنوں میں کیلسیم پی کا بھی استعمال کیا کریں ہفتے میں ایک دو دفعہ اپنے پرندوں کو ضرور دیا کریں فلاجل کا استعمال کر رہا ہے پینڈول کا استعمال کر رہا ہے پندرہ بیس دن کے بعد ایک دو دن آپ دیے دیا کر رہے ہیں کیونکہ سردیوں میں ہمارے پرندوں کو نگلہ زکام بخار وغیرہ نہیں ہوگا جزاکاللہ یہ اتنا ہماری آج کی ویڈیو امید کرتی آپ کو اچھ لگی اگر اچھ لگی تو ہمارے چینگ کو سبسکرائب کر دیں ایک اچھا سا کمنٹ اور لائک ضرور کر دیں دعاوں میں یارکھنا حالات ہے